آپ کے ہی وقت میں جواد احمد was a big star also but آپ لوگوں کی میں نے بہت زیادہ دوستی نہیں دیکھی اس کی خاص وجہ دی خاص وجہ نہیں پتا نہیں میں اس کو کبھی پسند نہیں آیا میں نے کوشش بڑی کیا آپ اس کو پسند نہیں آئے مجھے یہ لگتا ہے اور وہ آپ کو پسند ہے سالوں بعد تو ختم ہوئی جاتا ہے کہ نہیں رہتا اس کی طرف سے تو نہ کبھی کچھ تھا نہ بھی کچھ ہے اس کی طرف سے میں سنتا ہوں لیکن میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ میں ہمیشہ اس کے لئے دعا کرتا ہوں اور میں پچھلے دفعہ جب حج پہ بھی گیا تھا تو میں نے اپنے دوست کے لئے دعا کی تھی پچھلے دنوں اس کے والد صاحب کا انتقال ہوا اس کا مجھے بڑا افسوس تھا میں اسے بہت فونز کیے لیکن فون اٹینڈ نہیں ہوا پھر میں نے جو ہمارے دوست سے مشترکہ ان کے ذریعے پیغام بھی پہنچایا لیکن پھر میں نے خود دعا کر دی تھی اللہ تعالیٰ ذریع کے رحمت کرے والدین نے ایک دن جانا ہوتا ہے تو میں نے انڈرسٹینڈ کے کیا انسان فیل کرتا ہے تو میری بہت ساری دعایں ہوتی ہیں اس کے لئے الکل ساری very nice I hope he watches the show and then مجھے کہتے ہیں ice breaking ہی کو جاتی ہے but there must be some reason anyhow اچھا آج کل کے young singers میں کوئی female voice اور کوئی male voice جو if you can pick one name کہ یار یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکی یا یہ لڑکے کی آواز بہت اس میں potential ہے بہت آگے تک جائے گی بڑا انٹرنیشنل نام ہوگا تو who would you name already ہیں وہ نام آگے جو آپ کو بڑا آپ کا most favorite type female male I am اچھا گاری ہے I am اچھا گاری ہے it's good hadika is very good لیکن آج کل زیادہ کام نہیں کر رہی وہ اور male voice male voices میں ایک سے ایک اچھے ہیں بھئی یہ سارے میں ان کو سنتا ہوں تو بہت زبردست ہے اور اسی لئے تو دیکھو نا انڈیا کو پھر ہمارے سنگرز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ان کے گانے جو اس کے بعد آرہے ہیں یہ جو فتح علی خان کیا نام ان کا راحت یا عاطف کے بعد ان کے گانوں میں وہ دم ہی نہیں رہا تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہمارے لڑکوں کی آوازیں ہی تھی جو ان کے گانوں کو چار چاند لگا رہی تھی اچھا آپ کو یہ فیل ہوتا ہے عریجیت is a very good singer عریجیت is a very good singer عریجیت is a very good singer عریجیت بھی ہے اور بھی وہاں کے بھی کمال ہیں دیکھ ان کا یونرہ فرق ہے ہاں صحیح ہے نا ان کا یونرہ فرق ہے ان کے پنجابی کے جو singers ہیں وہ بھی کمال ہیں وہ بھی بہت اچھا بڑے بڑے legends ہیں وہاں پہ میں نے ایک کے ساتھ وہ کیا تھا گردہ آسمان کے ساتھ کیا تھا وہ میرے بڑے فیوریٹ ہیں اور پنجابی کس کو سنایا آپ نے بھی recent یار مجھے وہ بچارہ جو چلا گیا نا صدو موسے والا صدو ہاں اس کے بڑے مجھے کے اور وہ کمال لکھتا تھا اور جب ادا کرتا تھا تو لگتا تھا کہ وہ سچ بولتا پتہ نہیں اسی لئے بچارے کو مار دیا کسی نے تو بس یہ نائنصافی وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ جو بھی ایسے اٹھتا ہے کوئی ایک آواز اٹھتی ہے اپنے دیس کے لئے کتنی سیدھی سیدھی باتیں کرتا تھا وہ تو مجھے بڑا میرا کبھی دل چاہتا ہے میں اس کے اوپر کچھ لکھوں ویری گوڈ ویری نائس جی اچھا اگر کوئی ایسی کوئی چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ امیجیٹلی چینج ہو یار پروگرس کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا وہ چینج ہو جانا چاہیے وہ کیا آپ چاہیں گے قوم کا اخلاق قوم کا اخلاق اچھی بات ہے کیا کمی لگتی ہے کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایڈ ہونی چاہیے یا اگر ہم یوں کریں گے تو بہتر ہوگا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے سب ٹھیک ہوگی کیا بات ہے کیا بات ہے ون لائن ایجنڈا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جتنا ہم چلیں گے کامیابی مل جائے گی ہماری قوم کی دنیا میں کیا کرتا دلے تو یہ جناب بڑا اچھا میسیج ہے یہ کہ بڑی چینج آنی چاہیے اور یہ ضرورت بھی ہے بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں فقط ساکی بدل جانے سے میں خانہ نہ بدلے گا فقط پی ایم بدل جانے سے پاکستانہ بدلے گا یہ پاکستانی قوم کو بہتری کی طرف خود بہتری کی طرف جانا پڑے گا ایک چھوٹا سا بریک لیں گے کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہے گے ویلکم بیک جناب ویلکم بیک براد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ایک بہت بڑے لیجنڈ ہیں بھنگڑا کینگ ہیں بہت سن کے گانے جو ہیں وہ ہر جگہ دنیا میں سنے جاتے ہیں I don't think شاہد ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو ہماری زبان سمجھتا ہو بلکہ جو نہ بھی سمجھتا وہ بھی ان کا میوزک ضرور سمجھتا ہے ہندوستان میں بہت سے گانے آپ کے ان کی فلموں میں آئے اور ابھی ریسنٹ جو میں نے سنا نش پنجابن والا تو وہ اچھا لگا آپ کچھ انہوں نے ریمکس کیا اس کو تھوڑا چینج کیا یہ گانا تو نہیں اچھا لگا نہیں اچھا لگا لوگوں سے پوچھ لیں آپ کو اچھا لگا ان کا ورزن نہیں اچھا لگا کیا بھجا تھی پاور بھی تھی اس میں وہ مزا نہیں تھا انہوں نے جو انسٹرومنٹ حالانکہ اب تو ان کو بہت اچھا بنانا چاہیے تھا انسٹرومنٹس دیکھ لیں ان کے پاس جو اربو روپے کے ایکوپمنٹس ہیں ان کے پاس سنگرز ہیں لیکن وہ جو گایا جھوٹا جھوٹا سا لگا تھا ایک ہوتا ہے سریلا ایک ہوتا ہے سچا گانا سچا لگنا چاہیے کہ واقعی we mean it وہ نہیں مزا آیا مجھے باقی جو میزک شوزک انہوں نے ڈال دیا تھا اچھا آپ کی بات ہوئی تھی اس گانے کے لیے نہیں آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ گانا بن رہا ہے اس کے بعد پھر کوئی بات ہوئی اس گانے کے ریلیز ہونے کے بعد اس کے بعد وہی کانٹرویورسی جو سب کے سامنے ہے وہ کسی ایک دو نمبر ٹائپ کمپنی ہے لنڈن میں وہ انہوں نے یہ ان کو بیش دیا گانا اچھا اور انہوں نے بھی ان سے خرید لیا جو کہ ان کو بھی چاہیے تھا نہ خریدتے اچھا تو اس طرح سے وہ نہیں ہوتا آپ نے پہلے سے چڑھایا ہوئے آپ نے فیس اس پہ سوشل میڈیا پہ اس وقت تو سوشل میڈیا کا دور ہی نہیں تھا جب سے انہوں نے بلوں سے لے کے وہ گانے میرے چڑھا دیئے پہلے وہ کلیم کر کے بیٹھے ہوئے اچھا ان کے نہیں ہیں وہ ایک انٹرویو میں آپ نے ایسے پہلے بھی پنجابی کی مووی آفر ہوئی تھی اور بڑا افسوس ہوا بہت لوگوں کہ آپ نے کٹرینا کیف کے ساتھ فلم نہ کر دیا کیوں افسوس والی کو کافی لوگوں نے اس بات پر اظہارے افسوس کیا کہ ہم سا آپ کو دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ ہوتے میں نے پندرہ سال پرانا انٹرویو بھی میرا دیکھیں گے تو میں نے اس میں یہی کہا ہوا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ میں مووی کروں وہ ان کی مووی کا تھیم اس طرح کا تھا کہ ایک سنگر پاکستان سے ہے ایک سنگر جو ہے وہ انڈیا سے ہے کیونکہ سنگر جو ہے وہ سنگر کی ایکٹنگ بڑی آسانی سے سٹیج پہ کر لے جیسے ایک چمکیرہ فلم ابھی میں نے دیکھی ان کی بہت اچھی فلم بنی ہوئی ہے اور وہ اس میں جو آرٹسے بلکہ پری نہیں تھی اس میں سنگنگ کی تو سپرائز کتنی اچھی سنگنگ کی ہے تو وہ تو پھر جب بناتے ہیں تو وہ اس ٹائپ کی وہ مووی تھی تو اس وقت اور پھر میں نے ظاہر ہے ان کو منع کر دیا وہ مووی کرنا ہی نہیں تھی گھر سے بڑی مشکل سے میوزک کی پرمیشن ملی میوزک کی بھی پرمیشن جو ہے میوزک میں آپ نے ویڈیوز بھی کیا فلم میں کیا بہت زیادہ آپ کو لگتا ہے مطلب اس سنس میں کہ پرمیشن نہ ملے پتا کیا ہے ایک تو آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو آپ کو لگے کہ آپ آپ جو دیکھنے میں ہی فلم سٹار لگتے ہو مجھے میں آپ کو اپنی فلم میں فوراً کاسٹ کر لوں گا ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو کاسٹ نہیں کروں گا ٹھیک ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اچھی بات ہے بتا نہیں honestly it's very intelligent to say that جتنا جو بندہ جس کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس کو وہی کرنا ہے آپ دیکھو نا ایک کام کافی ہے لیکن ایک بات جو میں پوچھا چاہوں گا مشی خان کو تم سب جانتے ہیں اس کا نام ایسے کیوں لیا تھا آپ نے ذرا کیسے مشی بولا تھا آپ نے اس کو ہاں مشی کیوں بول دیا جان کے بولا جان کے بولا تھا جان کے بولا تھا اچھا بجھا اپنا غصہ نکال رہا تھا صحیح ہے تو پھر اس کا رسپونس بھی مشی بولنا چاہیے تھا صح صح بولنا چاہیے نا بولنا چاہیے بولا ہے میں نے صح بولا ہے لیکن مشی نے رسپونس بہلا اچھا دیا آپ کو کونسا پیار میں اس نے آپ کو بولا گجدی یاددار شایب کی واپس یاد دلاتی پتہ کیا لیکن پتہ کیا میں لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کس سوشل میڈیا اس ٹرننگ ویری سٹرینج کوشش کریں کہ کھول یور ہارسز اگر آپ کو ویوز لینے ہیں مل جائیں گے اللہ نے جتنا رزق آپ کو دینا ہے مل جائے گا یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکٹیکس یہ نہ کھیلا کریں جس سے کسی کی دلازاری بھی آپ کریں یا کچھ ایسا کریں اگلے کو جھوٹا ثابت کر کے آپ کو اور وہ پھر اپنے ہی ملک کے آرٹسٹ کو اگر کوئی آپ ایسا کر رہے بلکل بلکل آپ اپنی ڈسریسپیک کر رہے ہو اور بات بھی میری سچی تھی میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا بلکل اور میں نے اپنے جواب میں بھی یہ بتایا کہ کچھ لوگوں کے اصول ہوتے ہیں جیسے میں نے انڈین آئی 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 کشمیر کے بارے میں بات نہیں کر سکتے فلان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے میں نے کبھی آج تک آپ کا خیال ہے پوری دنیا میں میں کانشٹ کرنے جاتا ہوں آسٹریلیا برطانیہ امریکہ ہر جگہ میں نے کیا ہے سین انٹونیو تک تو پڑوسی ملک سے کیا مجھے کبھی آفر نہیں آئی ہوگی میں نے ایک کانشٹ نہیں انڈیا میں کیا ایک کانشٹ بھی کیوں نہیں کیا کہ وہاں کے کانٹریکٹس میں لکھا ہوتا ہے آپ کشمیر کے بارے میں بات نہیں کر سکتے فنکار نہیں کرتے نہیں کرتے لیکن بہت سارے لوگوں پہ it's my choice وہاں جا کے مجھے تو پتہ ہے نا پھر وہ humiliate بھی بچارے ہوتے ہیں کئی دفعہ پیچھے بیک سٹیج پہ تھپڑ شپڑ بھی کھائیں ہیں لوگوں نے اور پھر بتاتے نہیں ہیں بتاتے نہیں ہیں پیسے لے رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ انسلٹ کر کے بعد میں اپنی دکری سے تو اس لیے نا ہے اپنے ملک میں تھوڑی عزت ہو عزت کے ساتھ لیکن کوشش کریں کہ اپنی ویلیوز کو سامنے رکھیں جو اپنے اصول ہیں اب شادیوں میں کانسٹس نہیں کرتا میں باقی سارے کرتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے جو it's your choice it's your choice کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا وہ نے کہا تھا کہ تم نہیں کرو گے نہیں کرو گے تو نہیں کرنا بالکل صحیح ہے اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی نوجوانوں سے بھی کہوں گا جب آپ کوئی اپنے لیے اصول بناتے ہیں پھر don't break it وہ پھر آپ کی respect نہیں رہتی وہ dignity کے ساتھ اور یاد رکھیں چیز اللہ نے جتنا رزق آپ کو دینا ہے کوئی ماں کا لال نہیں لے سکتا یہ یاد رکھنا آپ نے میرے والد صاحب جو ہے وہ کہا کرتے تھے if money is lost nothing is lost if health is lost something is lost but if character is lost everything is lost بہت 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 بہت